اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹر والا اور آج میں آپ کو بڑی مقدار میں ٹاماٹر کو سکھانے کا طریقہ اور اس کا پاودر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا تو میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں مکمل طور پر تقریباً چھے منٹ ٹاماٹر میں نے لیا ہے ان کو سکھایا ہے اور ان کو پاودر تیار کیا ہے کس طریقے سے پاودر تیار ہو جاتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو پورا سکھانے والا ہوں آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پریکٹیکل ویڈیو کی طرف یہ جی ہم نے ٹاماٹر لے لیے تقریباً یہ سارے ٹاماٹر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً چھے منٹ ٹاماٹر ہیں جو ہم نے لیے چھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے منٹ ٹاماٹر ہے تقریباً جو یہ ہم نے لے لیے اب ان سب کو کوشش کر کے دھو لینا ہے دھو کے اور ان کو پھر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کا پراسس کی طرف آتے ہیں کٹنگ کی پراسس کا سوچیں گے ابھی ہم ان کو ساتھ ساتھ دھو رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ رکھتے آ رہے ہیں یہ جی ہم نے ابھی کٹنگ بسکی کی ہے آپ نے بھی اس طریقے سے ان کو پاٹ لینا ہے کٹ کے اور پھر سکھانے والا سکسلا کرنا ہے سکھانے میں آپ اس طریقے سے اس کی لڑیاں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کٹ کٹ کے یہ اس طریقے سے لڑیاں بناتے جائیں کیسے بنے گی ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ مسکل کام نہیں ہے سوئی سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو باہدہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے ٹماتر آپ نے کٹا پیس کے ہوئی ہے اس کے اندر اس طرح سے ڈالا اس طرح سے آپ کو یہ ایک لڑی بناتے جائیں لڑیاں بنا کے بھی آپ سکھا سکتے ہیں اسی طرح بھی آپ کو سکھا سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان دونوں کو سکھائیں گے اگر جگہ آپ کے پاس کھلی ہے زیادہ ہے تو پھر آپ ایسے ہی سکھا دیں جگہ کم ہے اور آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو لڑیوں میں سکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھ ہم نے ایسے ہی سکھا دیا ہے مطلب چھت کے اوپر ہم نے کپڑا بچھا کے یا کالین بچھا کے کالین تو نہیں خیر اور البرہگزین جو ہوتی ہے وہ بچھا لیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ بچھا لیں اور اس طرح سے زمین کے اوپر اس کو سکھا دیں یہ ہم نے سہارے کو کٹ کے اور یہ سکھا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے بھی سکھا لینا ہے جب آپ اس طریقے سے ان کو سکھا لیں گے میں آپ کو لڑیوں والا طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ لڑیوں پر کیسے سکھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سکھا دیئے گئے ہیں کٹ کے یہ کچھ کچھ کھوتے جا رہے ہیں یہ سکھا دیئے گئے ہیں یہ سارے چھے کے چھے منٹ ٹماٹر یہ سکھا دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں جو وہی لڑیاں جو بنائی تھی ڈوری یا دھاگے کے اندر ڈال کے اس طریقے سے آپ نے باندھ دینا ہے یعنی آپ کا ٹماٹر زیادہ اور کم جگہ میں یہ اب اس طریقے سے آپ اس کو سکھا سکتے ہیں لڑیاں چاہے آپ تاروں کی صورت میں باندھ لے کسی طرح سے جو آپ کو ٹھیک لگے اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لڑیوں میں سکھا لیں گے آپ کا کم جگہ میں زیادہ چیز آپ کی سکھ جائے گی یہ دیکھیں جو یہ بڑی لڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی لڑیاں یہ بنا سکتے ہیں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو یہ اب کافیت تک سکھ چکا ہے آج دوسرا دن ہے اس کو ٹھیک ہے کافیت تک یہ سکھنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کافی سکھ چکے ہیں یہ دیکھیں کافیت تک یہ لڑیاں سک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کافیت تک خوشک ہو رہے ہیں لیکن ان سے کم ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑیاں بھی اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں آج کے برزی لیکن اگر آپ اس کو لمبائی کی صورت میں سکھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس تو جگہ اس طریقے سے نہیں تھی کہ میں اس کو لمبائی میں سکھا تھا اس لئے میں نے اس کو اس طریقے سے سکھائیا آپ اس کو لمبائی میں سکھائیں زیادہ بہتر ہے جس طرح سے آپ دوسری لڑیاں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جگہ میں پھیل جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے خوشک ہو جاتی ہے کم سے کم پرابلم آتی ہے یہ جو ابھی تازہ سکھائے ہیں یہ ابھی ترے نئی سکھائے ہیں یہ جو پہلے کے سکھائے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ سکھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سکھ چکے ہیں کچھ حد تک سکھ چکے ہیں ان کو مزید ان کو دو دن ہو چکے ہیں مزید ایک دن اور دو لگنے دیں گے اچھی طرح سے سکھ جائیں گے جب تب ہم اس کو ہوتا رہیں گے دیان رکھنا ہے اگر بارش وغیرہ آ جائے تو اس کو فوراں سے آپ نے اٹھانا ہے ورنہ یہ سارے خراب ہو سکتے ہیں بارش سے آپ نے بچانا ہے ان کے پانی سے بچانا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کافی سوک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہمارا جو ٹماتر تھا وہ تقریبا تقریبا سوک چکا ہے یعنی کہ اس کو تین دن گزر چکے ہیں یہ تیسرے دن کے شام کو یہ ویڈیو بنایا جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ٹماتر آپ کا مکمل سوک چکا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے گرینڈ کرنے کے پروسس کی طرف لے کر جائیں گے پھلال آپ کو سکھا ہوا دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس سارے کا سوک چکا ہے بس یہ کوشش کرنی ہے آپ ایک دن گزرنے کے بعد اس کو ان کے پھر دوسرا دن دوسرا دن جب گزر جائے گا تو اس میں اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ مار دینا ہے نیچے والے حصے کو اوپر کر لینا ہے یعنی اس طریقے سے ہو جائے گا کہ دھوپ اچھی طرح سے سارے حصے میں اس کے لگ جائے تو یہ اب اس طرح سے جب سوک جائے مکمل اس طریقے سے تو پھر آپ کیا کریں گے اب گرینڈ کرنے کے طرف چلیں گے یہ سارا ٹماتر ہمارا مکمل سوک چکا ہے لڑیاں بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں لڑیاں بھی ہماری جتنے بھی ہم نے سوہائی تھی یہ ساری لڑیاں بھی سوک چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لڑیوں میں جو ٹماتر لگائے تو وہ بھی سارے کے سارے سوک چکے ہیں اب اسی طریقے سے ہم لڑیوں میں سن ٹماتر کو نکال لیں گے سارے کو سوکے ہوگے یہ سارے لڑیاں سوک چکی اس طریقے سے جب سوک جائے تو بھی رب آپ نے ان کو گرینڈ کرنے کے پراسیس کے طرف بھی جانا ہے یہ لے لیے جی ہم نے سارے کے سارے وہ سوک چکے ہوئے ٹماتر لیے ہیں اب ان کو گرینڈ کرنا چاہ رہے ہیں گرینڈ کرنے کے پراسی کے لیے ہمارے پاس بڑا گرینڈر نہیں ہے یا کوئی مشین ہم نے یہ نہیں کی کوئی گڑی ضرمی کریں میں کھناؤک بھار میں سارے جقھ ہم healing تھوڑے تھوڑا تھا پھر کی باری پر کے لیے گیا چکوٹی ساتا جسل ل remem nhانا جنگ در دل کے برٹس و اوڑیل موسیقی موسیقی موسیقی